اب گنگا بندہ بھی بولے گا صرف وہ بولے گا جس کو مالک نے زبان دی خالقِ کائنات دو جہانوں کا مالک سورہ اخلاص میں فرما رہا ہے کہ موادہ ہوں لا شریک لب ہوں کائنات کو بنانے والا خالقِ کائنات زمین و آسمان کی تقریق کرنے والا خالقِ کائنات سورج کو مشرق سے دلو کرنے والا خالقِ کائنات مغدر میں غروب کرنے والا خالقِ کائنات قبر کا عصابہ کتاب لینے والا خالقِ کائنات وہیہی دینے والا خالقِ کائنات بسانے دینے والا خالقِ کائنات عصابہ زندہ کا مالک خالقِ کائنات دینے کو پتھر میں بھسک دینے والا خالقِ کائنات دو جہانوں کا نظر چلانے والا خالقِ کائنات مردے کے بعد عصابہ کتاب لینے والا خالقِ کائنات ایک لاکھ چوبیس آدھار امبیاء کو روہ زمین پر دینے والا خالقِ کائنات وہاں فرماتا ہے کائنات میری محتاج ہے میں اب کسی کا محتاج نہیں جس کو جملہ سمجھائے وہ بولے جائے سبحان اللہ کائنات میری محتاج ہے میں اب کسی کا محتاج نہیں سن لو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حب تم پر نازی ہو جائے تو میں نے محبول کی ذات پر دلود و سلام پڑنا اب وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جو کہتا ہے یہ اب میرا ہاتھ سلامت ہے یہ حضور کے لئے ہے وہ ہاتھ اٹھائے سرے وہ ہاتھ اٹھا کے طرف کہے ہاتھ اٹھا گئے میں نے پہلے گئے جس کے ہاتھ سلامت وہ ہاتھ اٹھائے سرے پڑے ذرا شربانہ نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھا گئے بابا حضور پڑے ذرا بابا حضور پڑے بابا حضور پڑے نجمیوں کے ساتھ رجول کے خوضہ ہے سلو علیہ وآلہی سلو ہمارا عقیدہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بلے میری آپ سلیے اللہ کہتے کہتے آپ بلے بڑے بڑے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عزیزان کرامی خطیب ملت خطیب اہل سنت شان اہل سنت حضرت علامہ مولانا کاری محمد اقبال چشنی صاحب دامت پر قاتم پسیا ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں آپ کانا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں کبھول فرمائے آپ اپنی لیلت کے باوجود طبیعہ نصاد ہونے کے باوجود آپ بنشان نواز صاحب کی محبت میں تشریف لائیں